موسیقی 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 ہو چاہے اورنگ آباد کا غریب ہو بھی سی ہو ان تمام اورنگ آباد کے شہدوں کی آواز انشاء اللہ تعالیٰ انکار جلیل اور پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے ان کا نعرہ یہ ہے کہ اورنگ آباد کی جانے ترقی کے لیے اورنگ آباد کی ڈبلپمنٹ کے لیے آپ مندلس کا ساتھ دیجئے میں آپ شبیل کرنا ہوں میرا دوستوں اور بزرگوں ایک تاریخی موقع ہم کو ملائے اور جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ خات مت دیکھو یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں میرے سیمان چل کی سرزمین پر ایک مولانا کی تخریر کو سنا تھا جس میں مولانا نے اچھی مثال دے کر بتایا کہ جب حافی کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس ہاتھی کے بچے کے کلے اور پیر میں سنجیر ڈالی جاتی ہے اور جب وہ ہاتھی بڑا ہو جاتا ہے تو سنجیر نہیں ڈالی جاتی اس کے کلے اور پیر میں رسی ڈالی جاتی ہے اور ہاتھی یہی سمجھتا ہے کہ میرے کلے اور پیر میں سنجیر ہے اور انگاباد کے نیور امان اب وقت آئے چکا ہے برسوں کے بعد ایک وقت آئے کہ تم کو اس رسی کو توڑ کر دلی کو جانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی جو لوگ آج ہمارے پیر اور گلوں میں رسی ڈال کریں سمجھ رہے کہ ہم اس امپی سیٹ پر کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی خیرے ہارے گا کامرس ہارے گی اور انگاباد اللہ تعالی خیرے ہمارے پیر میں رسی ڈال کریں سمجھ رہے گا ملوم ہوا معلوم ہوا کہ دستان کے وزیراعظم نے جھوٹ کا سہارا نولینا ان کی عادت ہے مردہ میں تخریر کیے پیشت کردی کیسے سنسٹیف سبجیکٹ کے اوپر موڈی نے کہی دیا ہندو مسلم کر دیا اس کو ہم ہندوستان کے وزیراعظم سے پوچھتا کہ مہاتمہ غانی کو مارنے والا سدودی نویسی کا سالہ تھا کیا ہندوی کے سرکوں پر سکھوں کا خطریان کرنے والے کیا میرے نشتہ دار تھے بتائے مرندر موڈی کون تھے لوگ مگر مرندر موڈی ہے یہ کر دیا جو ہندوستان کی تاریخ میں کوئی نہیں کیا آج ہم پاکستان کے دہشت کردی کی وجہ سے ہم دو نفتان مہت رہا ہے پاکستان کی سرزمین پر ایک ظالم جس کا نام شیطان نظر ہے جس کا نام تنظیم کا یہ جیش شیعاتین ہے اس کے لوگ گروانہ میں ملاتی ہے ہم ساری دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیشت کردی کر رہا ہے یقیناً کر رہا ہے میں اس کو مانتا ہوں افرار کرتا ہوں دشکرے وہ تیوانی یہ دشکرے شیعاتین ہے میں اس کو مانتا ہوں پاکستان کے وزیر آدم یہ تمہاری کونسی ڈبلی پالیسی ہے کہ جس نے مالے گاؤں میں بم بلاس کیا انتیز سمکمبر دو ہزار آٹھ کو بم بلاس ہوا جس میں مالے گاؤں میں دس لوگ نو لوگ مارے گئے سو کے خرید لوگ زخمی ہوگا ہے اندوسٹائر کے وزیر آدم یہ پرگیاں کھاکر تم کو اتنی پسند کیوں آگئی یہ پرگیاں کھاکر کا آپ کے درمیان میں کیا ٹاکا ہے چا بات ہے اس میں جو تم کو قرار نہیں نظر آیا پرگیاں کھاکر جس جاؤں پر جروریزم کا عزام ہے اندوسٹائر اندوسٹائر ایکٹیویٹیز پریونشن ایک اس کے اوپر لگاوائے نو لوگوں کو آرام شے آرام شہر آرام شوکو بھائشن ہورا زنجیر دکھے کی انشاء ہدا ہوگا مگر یہاں نہیں دوٹنا ہے دیویز کے دن نوٹنا ہے ملزیر ایسا نکال کے اے بہت ہوگا اب آپ کو بکا رہا تھا شاہد لیں خرد لیا تھا اے بہت ہو بہت ہو بہت ہوگا اب آپ کو بہت ہوگا آرام شو بہت ہوگا آج کالی انترول ہے سوری بھی انکال سامنے ہوگی آج کالی آج کالی نیتیل نیتیل very نیتیل tomorrow full biting complete biting ناہم stop hitting موڈی hitting congress hitting ہم اور پیدا ماہ جوکی دا رہا ہوں اب ہم سکر کے جہمبہ سادی پرندیا تاپکن پر انسان ہے ختل کا شے لوگ بم بلاس پر ماز کئے ایڈ آئی ایک موٹ نے کہا کہ اس کے اوپر یو اے پی اے چلے گا مگر ہندوستان کے وزیراعظم جو ساری دنیا میں ٹروریزم بتا رہے جو پاکستان سے ٹروریزم اُتھرائے اس کو روک رہے میرے بھائی آج بی جے پی کی میری فیسٹوں میں لکھا گیا کہ سیرو ٹالرزم اور بی جے پی سادی پرگیا خاکور کو اپنا امیدوار مناتی ہے ہندوستان کے وزیراعظم کیا یہ ٹروریزم کا مانے تمہارے پاس نہیں رکھتا کہ مرنے والوں کا نام کچھ ہے تو تم اس کو ٹکٹ دے دو گے دس نو لوگ مانے گئے سو لوگ زخی ہو گئے سوچو تھوڑی دیکھ کے لیے یہ کیسی باتی ہے یہ کیسا انڈیا ہے جس کے خلاف کرلزم کا کیس ہے اس کو آپ ٹکٹ دے دیں اور اس کے خلاف ارزاو ہے کہ اس کی موٹر سائیکل کے اوپر مالے گاروں میں بم رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے لوگ صحیح ہو گئے سو سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے اور وزیراعظم کو ہندوستان میں کوئی کینڈیک نہیں ملا کینڈیک ملا تو جس کے خلاف کرلزم چارجز تھا اگر میں کسی جیل سے بچے کو چھڑا کے لاؤں جس کے خلاف کرلزم کا کیس ہوگا اور اس کے ساتھ جائش پہ کھڑا کر کے اس کے گلے میں ہاتھ رکھ کے پوٹو لاؤں تو خدا کی فصم ہندوستان کا میڈیا دو دن تک آپ کے دونے بھائی کا چینل پر پوٹو نہیں تھا گا مگر موگی ہے ان کا باپ ہے مگر یاد لکھو تم تنام کا باپ گرو گنٹال تمہارا ساتھ میک سکتے ہیں موگی کرتا ہے تو ان کو کچھ بات نظر نہیں آتی اب ایک اہم بات سنو میرا جواب کو ایک سوال کا آپ لو آپ کو جواب دینا پڑے گا سہادوی پرگیا گھاکون نے کہا کہ یہ ایلیکشن ایک دھرم یود ہے سہادوی پرگیا گھاکون نے کہا یہ ایلیکشن دھرم یود ہے اگر میں کہہ گے تارنگ آباد کے ایلیکشن دھرم یود ہے تو کیا کرتے ٹی وی چینل والے اے اویسی نے شروع کر دیا ہندو مسلم ہندو مسلم اب سہادوی پرگیا گھاکون کا دھرم یود کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہندوستان کے وزیری آزم آپ جا کر جو ٹیررنس کیس میں اس کے لیو کیمپین کریں گے کرو بڑی ہم بھی دیکھنا چاہ رہے تمہارے اصلی چہرے کو کہ تم ٹیررزم سے لائی انہا نہیں چاہتے تم ٹیررزم پر اپنی لائی کو کمپرمائز کر چکے ہو اور یہ سادیوی جس کو بیل ملی سہت خراب والی بول کر آج اس کی سہت اچھا اچھا کیسا ہو گئی کہ تُو الیکشن لگ رہی ہے دھرم یود کہا اس نے ٹھیک ہے تمہارے لئے دھرم یود ہے تو میری بھی زدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم کو رنگ آباد میں کامیاب کرے گا یہ دھرم یود کرنے والے دھرم یود کرنے والے یاد رکھو تم خانون کی خلاف فرضی کر رہے ہو مہدوستان کے سمدھان کے قید چمہوریت کے ستائرے پر رہے کر میں اپنی لائے گھڑتا ہوں پتاو رنگ آباد کے لوگوں کیا تم انتیاد جلی رمانی ستیاد مسلمین کے ساتھ ہو کیا تم میرا ساتھ ہوگے میرے بھائی کیا تم کہیں ستائرے تو لوگوں کی کامات بنے گا گرم لوگ کے استعمال کروگے کیا آپ کے در اپنیلی کا شائل ہوتو کہ یہ بھرام یود میں ہی ہے یہ جمہوریت ہے جمہوریت ہے اور قریب اور مظلوم گل کر انشاءاللہ اپنے پاکی کو کامیاب کرنے کا وقت آ چکا ہے کرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے معلوم ہوا ابھی ابھی شباب آئی کہ سرگوش بھی اکتی ہو گیا سرگوش بھی سنگل آئے بھی کہے تیرا کاجر تو ہم کائیں گے جانے گا اور یہ جھامر یہ جھامر ہمارے کچکٹ کے کے ہمارے علاقوں میں آپ جل سے کر رہے کرو جھامر جنا پھر سے جھامر ہونے والا کامریس پاٹی کے پاس ہم نہیں ہے میں زمدہ داری کے ساتھ کامریس کے لیڈر سے کہہ رہا ہوں کہ آران آباد کی شہر کی حد تک انشاءاللہ ہوں دھالا اوے سی جب تک زندہ رہے گا میں تمہاری سیاسی دکان کو بھن کرا چکا ہوں بھن کرا کامریس پاٹی نہیں دیکھ سکوگے خردور سکلتا ہے انشاءاللہ ہوں دھالا تمہاری دکان بن چکی ہے تمہاری دکان حتم ہو چکی ہے اب انشاءاللہ ہوں دھالا خیرے دو اور انہ آباد کی عبام بائی بائی کرنے کا ٹائم آگیا بائی بائی کرنے کا ٹائم آگیا میرے بھائی پانی کا مسئلہ ہے پینے کے پانی کا مسئلہ ہے اور وہ شخص جو ہندوستان کی پارلیمنٹ پہ ایک لف نہیں ہو سکتا برابر وہ ویڈیو سے کے ایک دن مہا دیکھے کٹی میں کیا لیے دوڑ میں آئی چیل کے لیے پڑے کیا بھی نہیں ٹائم آہ پاتھ ملائے سوسرا مونی کے پاس مدروں کے پاس کامان دھر کے پاس اے جادت تو سوسرے کا نہیں ہوا ارنگ آب کا جا جو سوسرے کا نہیں ہوا وہ کس کا ہوں گا ہم لوگ کیا بتے سالی خدای ایک طرف یہ تو بیٹھاراں کدھر کا نہیں ہوا آپ آ کر آپ کے سوسرے پیٹھروں وہ رسائنوں بھی بولتی ہے نا کہ اگر میں خدا خاصتہ جید گیا تو میں بھی موٹی کے چرنوں میں چلا جاؤں گا کیا بات ہے کہ سوسرا ایک طرف آگ ایک طرف جھامر جھامر کا جھامر ہوگا جھتے لینا ہے جلدی لے لو چونکہ کل سے آگا کا میٹر ختم ہونے والا ہے جھتے لے لو لو خدا کا لنگر ہے جو تو جو تو خامس کا نگر منلن زندہ بھارت کے نارے میں ہو بھارت کے نارے میں ہوگا ہے جو بھارت کے نارے میں ہوگا ہے جواب پہ ہٹی گئی کو آگا ہے میرے بھاری میرے عزیز دوستوں اور مزور لو بچہ اپنا ہے رہا رہا کے گاہ دیو بیس دوبھ پساک دوبھ میں میرے عزیز دوستوں اور مزور لو میرے آپ سے ایک اہم قضالی شہر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طرف اندھیا شریل کا چہرہ ایک طرف خیرے ہے جابڑ اور کیا نام ہوئے جو سکتا ہے یہ چاروں کی خود بے گواہ چاروں کو رکھو دیکھو بہت سے دیکھو کس کا چہرہ آپ کو مطاف کرتا ہے اس کیا ضرین کی ان اس کا رہا ہاتھ بڑی ڈینجرہ سہے میں جاندر اس کو رہا ہاتھ اس کے کئے قصے ہیں علیگاڑ کے وہ بات میں بتاؤں گا ابھی نہیں بتاؤں اس بات میں تو کتلا ہسنے کے لئے اندر سے ہسنے انچھر سے علیگاڑ کا نام آتے کی انتیار باب باب ہو جاتی ہے بہران یہ چار لوگوں کی پوٹو دیکھو اور دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے بولو کہ کس کے چہرے میں تم کو تم میل اور شراطت نظر آتا ہے کس کے چہرے میں تم کو ارنگا بات کا مستقبل نظر آتا ہے کس کے چہرے کو دیکھ کر تم کو ایک اثنان کی نیند ہماری مار بیروکران کی ہے اگر آپ کو رہے میں میں یہ پچے کو کوئی ہاتھ لگائے گا تو میں کس کو فون کروں گی کون دھوڑتا بھائے گا میں کے چین کو جڑیں گے گا موسیقا کیسے چاہگے شواری موسیقی 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 رمضان کی کیا تاریخ ہوگی سفرہ رمضان انشاءاللہ ہوگی تیری اسمائی کو کیا ہوا تھا سفرہ رمضان معلوم حکوم یا خالی ٹک ٹاک فیف بھول یہی معلوم آپ انسٹاگرام اس نے امچہ ہے معلوم سفرہ رمضان کو انشاءاللہ ہوگی جب نتیجہ آئے گا وہ تاریخ انسانیت کا واقعہ جس میں انسانیت کو پیداں دیا گیا ہے کہ جو لوگ غریب ہیں مفلس ہیں کمزور ہیں جن کے جذبوں پر کپڑے نہیں ہیں جن کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ مد مقابل جو آرہا ہے جس کے پاس افتدار ہے جس کے پاس دولت ہے جو افتدار کے نشے میں جور ہے انسانی تاریخ کا وزیم واقعہ نوجوانوں تم کو پکار پکار کر گیا ہے دگرانش تم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تم کمزور ہو تو اس تاریخی واقعہ تم کو امید جلاتا ہے کہ دیکھو انسانیت کی تاریخ میں واقعہ ہوا تھا کہ جو بے سرو سہارہ تھے بے بے بیادہ تھے مگر ان کی ارادے بلند تھے ان کی ارادے دنے بلند تھے کہ وہ خواب دیکھتے تھے اس خواب کو حاصل کرنا ان کا مقصد تھا ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کی ساتھ پر کوئی توقع کرتے تھے تو نوجوانوں درنے اور خبرائی کی ضرورت نہیں ہے میں بزرگوں سے افیر کرنا ہوں کہ آپ نے دوہزار چودہ میں ایک فیصلہ لے گی آئے اب اور انگا باز اور انگا باز نہیں آ یہ ملے سکتے ہاتھ المسلمین کا دل بن چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سبح اعادت کا کہ ملے سکتے ہاتھ المسلمین کا دل رہے گا میرے آپ سے گزاری سے اور کالیے اور جب نتیجے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں اور دنیا موجودہ دنیا میں جتنے عبور جہل ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام عبور جہل کا جمہوری طریقے سے ایک پاتھنا ہوتا میرے بھائیوں اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر کھولی مودھ کو جاؤ اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر کھولی مودھ کو جاؤ اور میں بازا کرنا ہوں آپ سے کہ ہمارا مدنس کا ایک وقع ہے آج سے دو دن پہلے میں اس کے گھر کو گیا تھا اس نے لاکھ اور اس سے کہا کہ میری بیٹی گیارہ سال کی ہے وہ دو دن سے روزہ رکھ رہی ہے مغلس اتحاد مسلمین کی کامیابی کے لیے میں نے کہا کہ تمہاری بچی کہا ہے اس نے اپنی بچی کو لایا میرے بھائی میرے آنکھ سے آسو چلے گئے کہ جب میں نے دیکھا کہ گیارہ سال کی بچی ہے اور اس کا سیدھا ہاتھ جو ان کو لیتنا سار ہے میں نے آنکھ میں آسو آگئے میں مہین اللہ سے دعا کیا کہ فرما دیگار اگر تو اس بچی کی دعا خبول کر لے اور سب کامیاب کرے گا تو ہم اور انگاباد کی اس بچی سے اور انگاباد کی ماں اور بہنوں سے معصومین سے وعدہ کر رہے کہ اللہ ہم اس بچی کے بازوں بن جائیں گے انشاءاللہ ہم اس بچی کے بازوں بنیں گے اور انشاءاللیل صاحب آپ کو بھی یاد رکھنا پڑے گا یہ محبت موڈی کو بھی نہیں ملتی یہ مجمع یہ محبت یہ لگاؤت ہندوستان میں کسی بھی سیاسی فاجی کی ریدورت کو نہیں ملتی اللہ آپ کو سلامت رکھے گا اگر اللہ مجھے زندگی ہے اگر اللہ مجھے سو زندگی لیتا تو خدا کی خصم میں نہیں کہتا اللہ ہر بار جب بھرو تو مجھے اور انہات کی سرزمین میں مجھے مجھے اور انہات کی خصم میں اللہ قلعے میں یہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کہا رہا ہو میری نیت ایک ہے اگر سب ضمت کے مقی کے اس سائے میں جگہ نہیں ملی تو اللہ مجھے اور انہات کی سرزمین میں ان نوجوانوں کے خندوں کے اوپر میں کسی تمہاری ایک دس 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 مین میں مجھے جگہ مل دائے مجھے اتنی محبت ہے اس جگہ سے مجھے اتنی محبت ہے خدا کی خضر ہو رہاں گا اور گیا بکھو میں تمہاری محبت کو شرمیدہ ہونے نہیں لوں گا میں تمہاری ہم اس انتیان پر انشاءاللہ پورا اتر رہے کوشش کروں گا یہ پھیلر تھا کل دیکھا رہے آنا دیکھ رہے خدا حافظ بہت شکریہ اسلام علیکم ہمارے یہاں مختلف کمپینیوں کے الیکٹرانکس اور پلاسٹک کے تمام سامن اور فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپریٹر حافظ مظرولہ بیک ادھر بیک علم برکات ہوم اپلائنسز فرنیچر اور الیکٹرانکس ٹائر بورٹ دیکھ لوں ناکہ ناندے ناندے اور دیز نیوز یوٹیوب چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں ایسے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیوز آب ڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی